آرف عبید بھٹی صاحب پاکستان میڈیا ڈیویلپنٹ آتھارٹی پہ میڈیا کو اتنا احتراز کیوں جبکہ حکومت کے کہتی ہے کہ ہم نے تو اس آتھارٹی کا کوئی نقشہ کوئی مسودہ کوئی ڈرافٹ ابھی میڈیا کو دیا ہی نہیں اچھا ڈاکسا ملی گزاریش ہے صحافت پر قدگن لگانا ہر حکمران کی خواہش رہی ہے اور اس نے طاقت لگائی ہے یہ تو بچارے ابھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں انہیں بچاہ سارا حکومت کرے ان کا روحانی استاد زیولک ان کے روحانی استاد مشرف انہوں نے سر سے پاؤں تک زور لگایا صحافت پر قدگن لگانے کے لیے ہماری زبانیں کاٹنے کے لیے ہمیں بے روزگار کرنے کے لیے وہ بچارے نہیں کچھ کر سکے تو یہ تو کیا میچتے ہیں کیا پندی اور کیا پندی کا شوربہ ڈاکسا آپ یہ جو ازادی صحافت ہے کسی ڈکٹیٹر کے پاؤں پکڑ کے نہیں لی کسی پالٹیشن کے ذریعے دو ارب روپیہ کسی ڈکٹیٹر کو دے کے کتدار میں نہیں آئے ہم اس ازادی صحافت کے لیے شہادتے ہوئیے صحافیوں کی کوڑے کھایاں زیہو لاکھ میں اور لاکھوں ہزاروں لاکھوں نہیں تو ہزاروں پروٹیسٹ کیے اڈتالیس ٹیپٹیٹر میں سینٹیگریٹر میں اور سردیوں میں مشرف کے دور میں ستاسی دن میں نے لاہور جلوس نکالا جس میں محترم نواز شریف صاحب بھی تشریف لائے محترمہ بے نظیر بھی آئی اور عمران ہاں سب بھی آئے آج ہمارا ہی گلہ دبا رہے ہیں وہ بھائی تم کہہ رہے ہیں ورکروں کو تمہیں ساتھ ہے تو ویج بار نائنٹی سیون سے سپریم کورٹ کا فیصلہ بارے حق میں ہے ہائی کورٹ کا چاروں سملیوں کو سینٹ کا وہ امپلیمنٹ کرا دو اخبار میں اب بھی بچارے بیس سال سے نوکری کرتے ہیں انہوں بیس سارت نخواہ ہے یہ جو صحافت پر قدگر لگانا چاہ رہے ہیں بھائی صاحب حکومت کرنا کیا چاہ رہی ہے میں چیلنج دے رہا ہوں یہ نقام ہوگی اس کی ایکسپین جو نہیں ہاں لیکن پہلے اس کو ڈیفائن تو کر لیں اچھا مجھے ولید اقبال صاحب بھی جوائن کیا سنڈر ولید اقبال صاحب کا بھی پرسپیکٹیو لے رہتے ہیں بھائی صاحب میرے ساتھ رہیے سنڈر ولید اقبال صاحب بہت چکیہ مجھے ایک لیوز کی ڈیفینیشن بتا دے سنڈر ولید اقبال صاحب سنڈر ولید اقبال صاحب بہت چکیہ ہمیں جوائن کرنے کا پاکستان میڈیا ڈیویلپنٹ آتھارٹی جو ہے اس میں حکومت کیا ایسا کرنا چاہ رہی ہے جس کی ہمیں آگاہی بھی نہیں ہے جس پہ ایک رد عمل اور ریاکشن بھی ہو رہا ہے اور حکومت میں ایک محاص کھول لی ہے اپنے لیے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں جی یہ بات انہوں نے جو چھیڑی وہ درست انہوں نے لفظ یا تصور ہے اس کو ابھی پھیڑا ہے جس کو مثال دینے کے طور پر ایک نیوز کہا جاتا ہے دوسرا ایک اور چیز جس پہ بیدیا کے ذریعے وہ بہت زیادہ مسیوز ہوتی ہے وہ ہے ہیٹ سپیچ کا جو تصور ہے وہ اب خاص کر سوسل میڈیا جو ہے وہ بالکل اگر میں یہ لفظ استعمال مادر پہ درازات قسم کی جو ہے اس کا بارے میں کوئی مناسب قوانین جو ہیں مخصوص قوانین جو ہیں وہ موجود نہیں اور خاص طور پر ان دو چیزوں کو اڈریس کرنے کے لیے فیک نیوز بھی اور ہیٹ سپیچ یا ہیٹ وہ جو کہہ ہے پراپکیشن کو کرنا اور آپ دیکھیں یہ اس میں بڑا ایک اتفاق کی بات ہے آج سے کچھ دن پہلے جرمنی کے فارن منسٹر یہاں تشریف لائے ہوئے اور شاہ محمود قرشی صاحب نے ان کو یہ کھانا 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 کیا وہ اخوانستان سے معمی کے آئے ہوئے لیکن وہ میں بھی ان کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا اور مزل پاک کا علم کھا کہ وہ جسٹس منسٹر رہے میں وہاں اور ان کا سب سے بڑا مشہور تو ان کے برسیت اس میں بغشتگو شروع ہو گئی اور وہ یہی تھی کہ ان کے دور میں آج سے پہلے جرمنی میں انہوں نے شوشل میڈیا اور کے لانز جو تھے ان کو اندرگیوز کرایا اور سارا میڈیا بتا رہے تھے لیکن وہ ڈھٹے رہے اور انہوں نے ایسا قانون ناسس کیا جو اب تین سال بعد واقعی لوگوں کو مبارک بات دے رہے ہیں کہ آپ نے اس شترے بیل اجام کو ریگولیٹ کر دیا دیکھیں کسی کس کو کیائنٹ کرنا یا کسی کس کو کھانڈا لگانا یا کسی کسی کس کھانڈا بند کرنا بھٹی صاحب کے لیے آپ کا کیا سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ریگولیٹ تو کسی کچھ کسی کسی کھانڈا بند کرنا کسی کو کھانڈا نہیں ڈالنا لیکن ریگولیٹ کرنا تاکہ وہ تاکہ وہ اس میں اس طرح کی elements اناثر میں نہ اس طرح کی جو ہے اس کی جو غلط اور ناجائز استعمال ہے جس میں میں نے آپ کو عرض کیا فیکیٹوز ہیٹ پروپگیشن ہیٹ چیزیں ساری چیزیں اور مطلب اس میں میں آپ کو وزید وہاں میں صرف دیکھیں دوسروں گلکوں کے جربو سے بھی اس قسم کے فرموں میں ایک بس اندازہ لگتا ہے وہ بتا رہے تھے بھی پبلک نیوز بھی ہے یہ کہ وہ اب کچھ عرصہ پہلے یہ اس میں فیس بوک یا یا ہو یا اس طرح کی کسی بڑی ادارے کو گلوبل ادارہ ہے وہاں کو اچھا خاصہ چاریس پچاس میلین ڈالر فائن ہوا ہے کیونکہ یہی چیزیں یہ غلط خبریں بھوٹی خبریں بغیر ویریفائی اور وہ ایک چھوٹا سا میں نے دو سال مشرف کے ڈکٹیٹر کے دوران پی یو جے کا پریزیڈنٹ تھا اب تو ہماری چار ہو گئی ہیں یونی نے ترہ سی دستہ سی دن مار روڈ پہ ڈیلی جلوس نکالا یہ جس اب خون علود ہوا دو دفعہ اب اس حکومت کا یہ صحابہ کارو میں آماتے سنے حتود میں اور بھائی جس نے ساری عمر کبھی اصولوں پہ سیاست نہیں کی وہ مجھے اصولوں کی صافت سکھائے گا انبلیویبل ہے یار انبلیویبل مجھے یہ فیک نیوز میں میرے ساتھ ڈیبیٹ کرے فیک نیوز کہتے کس کو ہیں اس میں منارہ پاکستان میں پانچ ہزار بندہ بگائیں نیوڈ اور بندے رکھیں میں بتاتا ہوں کہ فیک نیوز کیا ہے ایک بندے نے کہا تھا پانچ پینٹیس پنکچر ہے وہ خبر چلتی نہیں اس کا میڈیا وہ گولو بیار دے گے اس کی میڈیا کو گولی بیار دے گے وہ بھی تو خبر ہی تھی نا کہاں پینٹیس پنکچر ایک حکومت نے کہا تھا کہ یہ فلاں بندہ رضائیم دے دے میں ایک ہزار ایک ان کے بیان دے سکتا ہوں بھائی یہ ہمیں سکھائیں گے سچ مولنا خدا کا واسہ دیکھیں آپ پروگرم کرتے ہیں ایک میڈیا کو شوشل میڈیا سے ملاتے ہیں کہ اس سے زیادہ ناہلی اور لاعلمی کیا ہوگی میڈیا ایک ٹی وی مالک لاتا ہے دو تین عرب لگتا ہے پچیس چالیس چالیس سال پرانے تجربے کر سافی رکھتے ہیں ایچر ہوتا ہے انٹرویو کرتا ہے ایک خبر بیورو چیف نائنٹی ٹو کا رپورٹر اسلام آباد کرتا ہے اسے کاپی ریڈر دیکھتا ہے پھر اس کے بعد بیورو چیف دیکھتا ہے پھر نائنٹی ٹو لاہور آفیس میں چار جگہ فلٹر ہو کے خبر جاتی ہے آپ ہمیں شوشل میڈیا کے ساتھ بھی لارے ہیں اور شوشل میڈیا کے کونسی تجربات کے سب سے زیادہ اور وہ کیا کام کر رہے ہیں آپ ہمیں انصافت نہ سکھائیں ہاں ہم قانون سے بھی بالا نہیں ہے اخلاقیات سے بالا بھی نہیں ہے اور نہ میرے پاس یہ اختیار ہے کسی بھی سیاست دان کی کریٹس سیسیٹیشن کروں یا کسی ریڈی بان کی صافت کا اتنا کام ہے بغیر خوف اور لالچ کے تیٹی کر کے سچ لوگوں کے سامنے لانا نہ ہم تھانے دار ہے نہ ہم جاج جائے بدقسمتی یہ ہے کہ ہر طاقتوار نہیں ہمارے ہم نے تو کوئی حکومت سے فائدہ نہیں کیا ملک گیا خان صاحب کہتے ہیں نا ملک گیا خان صاحب اے 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 تی سیکنڈ کہتے ہیں نا ٹھا گیا ٹھا گیا تو انہوں چور لیا چلے انہیں کہ چودریا کوئی پٹھے کھانے جیسا چورا کھولوی پٹھے کھانے پیپس بانٹ کی حکومت آئی ہم نوکری کر کے چوکر حزق ماتے نے نون لکھ کی آئی مشرف کی آئی اس سے پہلے آئی اور بھائی ہمارا حکومت کرنا کام نہیں ہے لیکن حکومت جو کرتا اس کی نشان دے ہی ہماری ذمہ داری ہے یہ جو مردی کرتے رہو ہمیں نہیں دبا سکتے لگا لو زور جتنا لگانا ہے